میرا نام آشیش عمر 31 سال ہے میں آپ کے سامنے ایک کہانی لائیا ہوں یہ کہانی میری ماں کی سہیلی سنیتا کی ہے میری ماں کی سہیلی سنیتا کی عمر قریب 20 سال سے زیادہ ہی ہوگی پھر وہ لگتی نہیں تھی ان کے پتی آفیس کے کام سے اکثر باہر جاتے تھے اور ان کے دو بچے تھے ایک لڑکا جو ہوسٹل میں پڑھتا تھا اور ایک لڑکی جس کی کچھ ٹائم پہلے شادی ہوئی تھی وہ میری ماں کی کچھ ٹائم پہلے ہی نئی سہیلی بنی تھی پھر وہ میرے گھر آنے لگی سنیتا آنٹی ہمیشہ ساری ہی پہنتی ہیں میں ان کے بارے میں کبھی کچھ گلت نہیں سوچتا تھا آنٹی میرے گھر آئیں اور میری ماں سے کہنے لگی میرے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے میں آشیش سے کبھی کچھ کام ہوگا تو اس سے کرا لوں میری ماں نے ہاں کہہ دیا آپ کوئی بھی کام ہو اس کو بول دیا کر دے گا پھر کیا تھا کچھ نہ کچھ سامان مانگاتی رہتی تھی اور میں ان کے گھر میں جاتا رہتا پھر کبھی گھر کے اندر نہیں جاتا تھا باہر سے ان کو سامان دے کر چلا جاتا تھا ایک دن آنٹی نے مجھ کو کال کیا کہ آشیش میرے ساتھ تم مارکٹ چلو مجھ کو کچھ سامان لینا ہے ان دنوں بارش ہو رہی تھی میں آنٹی کے گھر کے باہر آیا کال کیا کہ آنٹی میں آ گیا ہوں آنٹی نے کیا ساری پہنی تھی ریڈ کلر کی سلک کی ساری تھی میں اتنا دھیان نہیں دیا کیونکہ میں آنٹی کے بارے میں کبھی بھی غلط نہیں سوچتا تھا میں آنٹی کو بائک میں لے جانے لگا اور آنٹی کو مارکٹ لے آیا آنٹی نے کچھ گھر کا سامان لیا اور پھر آنٹی ایک شاپ میں گئی کپڑے ملتے تھے میں شاپ کے باہر ہی رک گیا آنٹی بولی آشیش کیا ہوا میں بولا آنٹی آپ ہی چاہیے آنٹی نے بولا چلو نا کوئی دکت نہیں ہے آنٹی کے ساتھ اندر چلا گیا آنٹی نے شاپ پر سے کچھ کپڑے مانگوائے آنٹی نے تین کپڑے پسند کر لی اور آنٹی کو میں گھر لانے لگا تب ہی پارش ہونے لگی آنٹی اور میں تھوڑا بھیگ گئے تھے ہم جیسے آنٹی کے گھر پہنچے تب ہی بارش تیز ہو گئی آنٹی بولی آشیش اندر چلو جلدی سے میں بائک لگا کے آنٹی کے گھر چل دیا آنٹی نے ان کے گھر کا دروازہ کھولا اور ہم اندر گئے میں آنٹی کے گھر کے اندر پہلی باہر گیا تھا آنٹی نے کہا آشیش ہی لو ٹاول جلدی سے ڈریس اتار لو نہیں تو ٹھنڈ لگ جائے گی میں نے کہا آنٹی کوئی بات نہیں میں بارش کم ہوتے ہی چلا جاؤں گا آنٹی نے کہا ارے آشیش تمہاری ڈریس پوری بھیگ گئی ہے تم بیمار ہو جاؤں گے میں نے آنٹی کی بات مان لی اور ڈریس اتار لی اور ٹال کو پہن لیا اور آنٹی بھی ڈریس چینج کرنے لگی اپنے روم میں اور میرے سامنے آ کر پیٹ گئیں پھر آنٹی بولی آشیش میں چائے بنا کر لاتی ہوں اس ٹائم تک اس ٹائم تک میرے لیے آنٹی کے لیے کچھ غلط نہیں سوچ رہا تھا پھر آنٹی چائے لے کر آئیں اور میرے سامنے آ کر پیٹ گئیں اور ہم دونوں چائے پینے لگے اور آنٹی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی کہ آشیش تم کیا کرتے اور کیا کرنا چاہتے ہو پھر آنٹی کہنے لگی آشیش میں کپڑے چیک کر دوں کہ سائز صحیح ہے یا نہیں اگر صحیح نہیں ہوگا تم چینج کر لانا پھر آنٹی اندر گئے اور تھوڑی دیر بعد آنٹی نے مجھ کو آواز ماری آشیش سرا اندر آنا پھر اندر گیا اور اندر جاتے ہی آنٹی بولی اندر آ جاؤ میں ہمت کر کے اندر گیا اور آنٹی بولی آشیش ہکھ لگ نہیں رہا میں بولا آنٹی میں آنٹی بولی تو کیا ہوا آنٹی مجھ سے پوچھنے لگی آشیش تمہاری کوئی گرل فرنڈ ہے میں نے اس ٹائم چھپ رہا آنٹی پھر بولی بتاؤنا میں کسی کو نہیں بولوں گی میں بولا آنٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے میری کوئی گرل فرنڈ نہیں ہے آنٹی کیوں جھوٹ بول رہا ہے آنٹی کیوں جھوٹ بول رہا ہے میں بولا آنٹی کوئی ملی ہی نہیں آنٹی بولی تم کس طرح کی لڑکی چاہیے میں بولا جو مجھے پیار کرے آنٹی بولی ہاں صحیح ہے پھر آنٹی بولی آشیش جرا وہ والی لانا پھر آنٹی بولی آشیش جرا وہ والی لانا جو بعد میں ہے میں اس دوسری والی کو لینے گیا آنٹی بولی لاو میں لے کر آنٹی کے پاس گیا آنٹی بولی کیا ہوا آشیش میں نے کہا کیا بات ہے وہ ہسنے لگی شام کی پانچ بچ گئے تھے پر میرا من گھر جانے ہو ہی نہیں رہا تھا آنٹی بولی گھر نہیں جانا میں نے کہا آنٹی آپ کو چھوڑ کر نہیں جانے کا من ہے آنٹی بولی تو کیا ہوا رب جا اپنی آنٹی کے پاس اور میں خوش ہوا اور سوچا آج صحیح ٹائم ہے میں نے گھر میں کال کر کے بولا آج میں میں نے گھر میں کال کر کے بول دیا آج میں اپنے دوست کے یہاں رک گیا ہوں کچھ کام ہے آنٹی بولی رک جا آنٹی بولی رک جا آج پوری رات ہی تیری ہے میں خوشی سے آنٹ پھر اس نے کہا ابھی تھوڑا آرام کر لو ہم بعد میں پڑیں گے پھر وہ کچن میں گئیں اور تھوڑا کھانے کے لیے سناکس لائیں اور بولی چلو کھاتے ہیں میں نے کہا آنٹی اور آپ مجھ کو اپنے ہاتھوں سے کھلا آنٹی بولی یہ اچھی بات ہے اور اپنے ہاتھوں سے سناک کھلانے لگی اور ہم آپس میں باتیں کرنے لگے میں نے آنٹی سے پوچھا آنٹی آپ نے کتنے ٹائن سے نہیں کیا تھا آنٹی بولی میں دو سال سے اوپر ہو گیا ہے میں بولا آنٹی آپ کیسے اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی وہ بولی میں اپنی سے ہی دل خوش کر رہی تھی لگتا ہی نہیں آپ کی عمر چالیس ہے میں بولا آنٹی آپ کے ساتھ ساتھ ایک اور ملے تو مزا آ جائے گا آنٹی بولی کیا کہہ رہا ہے بتماش میں بولا آنٹی آپ کی کوئی اور سہیلی ہے تو اس کو بھی بلاؤنا پلیز وہ منہ کرنے لگی میں نے کہا اس لیے آپ میرا دل توڑ رہی ہے وہ نہیں وہ نہیں ایسی بات نہیں ہے پھر آنٹی بولی میری ایک سہیلی ہے وہ بھی میرے جیسا خوش رہی ہے میں نے کہا بولاؤنا آنٹی بولی آج رات تو نہیں ہو پائے گا کل کا ٹرائے کروں گی آنٹی بولی آج اپنی آنٹی کو کل تجھ کو دو کی ملے گی میں خوش ہوا میں نے ٹائم دیکھا دس بچ گئے تھے میں نے کہا آنٹی اب میں چلتا ہوں کل پوری رات آنٹی بولی میں نے کہا آنٹی آج نہیں ورنہ کل نہیں ہو پائے گا میں نے آنٹی کو بولا آنٹی کل کے لیے تیار ہونا کل کے لیے تیار ہونا آج آرام کر لو اور کل آپ کی سہیلی کو بھی بلا لینا آنٹی بولی دیکھو کل بات کرتی میں نے کہا آنٹی کل کا پکہ ہے میں آپ اور آپ کی سہیلی کو ٹھیک ہے آنٹی ہسنی لگی اور بولی ارے ہاں آشیش کل کا پکہ بس اور پھر میں بائک لے کر اپنے گھر کی اور چل دیا تو دوستو آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی مجھے ضرور بتانا کمنٹ کر کے اور مجھے آپ بتاؤ کہ میں کس ٹائپ کی کہانی بناوں اور دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولے چلو دوستو میں اب چلتی ہوں ملوں گی اگلی کہانی میں تب تک کے لیے بائی چلو دوستو